بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیر خریت ہوں گے آج ہفتے کا دین ہے اور آج مندرے چھترے بھی آئے ہیں اور بکرے بکریاں بھیڑ وغیرہ دودو علی بچوں علی بکریاں بھی آئی ہیں اور اس منڈی میں مین جو ٹارگٹ ہم نے رکھا ہر قسم کا جانور آپ کو دکھائیں گے اور ہر قسم کے جانور کی پرائس وغیرہ بھی آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کا منڈ بھی بان جائے دوسری بات اور صبح منڈی لگے گی اتبار کی اگر آپ اتبار والے دن دیکھ رہے تو سوار کو بھی بڑی منڈی لگتی ہے اگر سوار کو دیکھ رہے تو منگل کو بھی اچھی منڈی لگتی ہے یہ تین منڈیاں ٹاپ پہ جا رہی ہیں اتبار سوار منگل باقی مزید تفصیل سے آپ کو معلومات دیتے ہیں ایک جمرات اور جمعہ یہ پانچ منڈیاں ہفتے میں ڈیرہ غازی کھان کے آس پاس ہی لگتی ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں تیس چالیس کلومیٹر کا فرق آتا ہے اور کوئی پہلے آتی ہے کوئی آگے پیچھے نہ اسی طرح تو باقی ابھی منڈی کا صورتحال آپ کو بتاتے ہیں اور پرائس وغیرہ بھی پوچھیں گے اور مہنگی سستی آپ کے سامنے ہوگی موسم وغیرہ بھی ٹھیک ہے اور ویسے جیسے دھرنے وغیرہ ہو رہے ہیں راستے وغیرہ بند ہو رہے ہیں تو مال میں بھی فرق آ رہا ہے جانور سستہ مل رہے ہیں میرے بھی تو باقی انشاءاللہ روٹین سٹیبہ سٹیبہ آپ کو دکھائیں گے لیکن ایک ایک دو دو جانور کسی سے بھی لیں گے وہ مہنگا دیں گے ٹھیک ہے اگر لاٹ اٹھاتے ہیں تھوڑی کم رینج میں آپ کو مل جائیں گے اگر میلہ کچھ اٹھائیں گے ایک ایک دو دو وہ سستہ ملے گا اگر ساب سترہ دھنا ہوگا وہ مہنگا ملے گا کیونکہ وہ وپاریوں کے ہاتھ ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ مہنگا ہو جاتا ہے باقی مزید تفصیل کے ساتھ آپ کو منڈی چیک کراتے ہیں اور منڈی کے اندر معلومات وغیرہ بھی دیتے ہیں ہمارا ڈیلی کا کام ہے منڈیوں میں میرے بھئی ہمارا ماشاءاللہ بہت بڑا فارم ہے آپ ڈیرہ غازی خان منڈی میں آپ کو فارم آپ کو وزٹ کراؤں گے کیونکہ ادھر ہمارے پاس زیادہ مقدار میں گبن بکریاں پٹھیں اور بکریں خسی قربانی والے منڈی میں خسی بکرہ کام آتا ہے باقی تفصیل سے آپ کو ہلکے والا مال دکھائیں گے سٹیپ بے سٹیپ بے آپ کو اچھے والا مال دکھاتے جائیں گے اور ان کی پرائس وغیرہ بھی پوچھتے جائیں گے کیا قیمت مانگ رہے ہیں بھئی ان کے پندرہ ہزار پی فی جانوار ہے توڑی ان کا چہرہ اوپر کرنا پندرہ مانگ رہے ہیں نا تو یہ بھائی جن فائنل فائنل کتنے دکھ چھوڑ دیں گے آپ پندرہ ہزار پندرہ مانگ رہے ہیں نا فائنل کتنے دکھ دیں گے ساڑھے چودہ ساڑھے چودہ ان کی کیا ہوں مارے ہیں تین مہینے کے بچے ہیں تین تین مہینے کے آئیں لیکن عید پہ پھر بھی لگ جائے گا نا تو ایک اور لات ہے اوہ بچے کیا مانگ رہے ان کا ساڑھے تیرہ تیرہ ہزار پہ لیکن ساڑھے یارہ تک مل جائیں گے آئی آر اس والی لوڈ کی پرائس بتانا ہاں چھوڑو آپ کی ہیں سکول نہیں جاتے کیا کیوں اب بھروکتا ہے کیا تو پھر آجا آگے ہڑ جاؤ اور یہ ہیں تقریباً یہ بھی ساڑھے تیرہ ہزار تک مل جائیں گے سترہ ہزار مانگ رہے لیکن یہ وقت تھوڑے سستے ہیں کیا مانگ رہے یار ان کے ساڑھے بارہ ہزار پہ کا دے رہے ہیں تقریباً یارہ کے رونڈ بونڈ مل جائے گا میرے بھائی ابھی آپ کو سٹیپ بے سٹیپ مال دکھاؤں گا بکرے بکریاں بڑے مندرے لیکن ویڈیو مکمل دیکھتے رہے ہیں یہ کیا پیسے ہیں لارڈ پوری کے تینوں کے اٹھارہ 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 ہزار بیار شاک والے چیز تھوڑی مہنگی ہوتی ہے کیا پیسے ہیں چھوڑی اس کے چھوڑیس تقریباً ستارہ اٹھارہ تک مل جائے گا کتنے کہیے یہ بھی چھوڑیس کا ہے یہ بھی ستارہ اٹھارہ کا یہ کتنے کہ کتنا سولہ کا تقریباً یہ بھی ساڑھے بارہ تک انشاءاللہ تعالیٰ دے دے گا بھائی یہ دونوں کتنے کہا چھوڑے سولہ سولہ ہزار بیار پچیس تک ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ والا کتنے کہا سولہ چاچے ہیں کیا مہنگی بیس ہزار مانگ رہا لیکن چودہ ساڑھے چودہ تک یہ بھی مل جائے گا کتنے کہا بائیس ہزار پہ یہ بھی چودہ ساڑھے چودہ تک مل جائے گا مندرہ چھوڑے بچے ہیں یہ لیکن عید پہ دوندہ نہیں لگیں گے اور عید پہ تیار بھی نہیں ہوں گے کتنے پیسے ہیں بائیس یہ کتنے کہا مندرہ بھائی توتہ نکوڑے والا پینتالیس مانگ رہا باقی آپ کو اور مال دکھاتا ہوں یہ والا کتنے کہا ماشاءاللہ یہ اس سے اچھا ہے پچتہ ہزار بھی اور یہ بڑے کانو والے کا پچیس ہزار کیا مانگ رہا جوڑے کا نبے ہزار بھی اس جوڑی کی پرائس مانگ رہے اچھے یہ دو دانے کیا مانگ رہے ہیں ان کا پچتہ ہزار بھی فائنل کتنے تک چھوڑیں گے ہاں جی ساٹھ ہزار پہ تک یہ جوڑی دے رہے ہیں جی منڈی میں ماشاءاللہ لیکن آج منڈی میں مال دیکھیں نا عادہ ہے بلکل ہلکہ ہے اصل میں جو روزانہ کے طور منڈی لگتے ہیں اتوار کی منڈی فل ہوگی اتوار والے پھر سوار منڈی پہ لے آتے ہیں مال سوار والے پھر منگل والی منڈی پہ لے آتے ہیں منگل والے پھر بدھ کو بدھ والے جمرات کو جمرات والے جمعے کو پھر ہفتے کو بچہ کچھ مال آ جاتا ہے کیا پیسے ہیں یار جوڑے گئے ایک لاکھ پینتیس ہزار پہ جوڑی کی پرائس مانگ رہے ہیں میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کیونکہ مین پوائنٹ اتوار اور سوار منگل تین دن تک منڈی بلکل بھری رہتی ہے اور تین دن کے بعد مال کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہفتے تک بلکل خالی ہو جاتا ہے اور جو ادھر کے وپاری ہیں وہ اتوار والی منڈی اور جو لگتی ہے سوار اور منگل والی ادھر سے لے کے پھر ادھر ڈالتے ہیں راجنپور اور پلکمبر ہو گیا محمد پور ہو گیا اور ناڑی فارم ہو گیا یہ منڈیاں ٹاپ پہ جا رہی ہیں میرا بھئی یار ان کے کیا مانگ رہا پیسے ہیں یہ پنجائی 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 پینسٹھ پینسٹھ ہزار پہ مانگ رہے ہیں خصی بھگ رہے ہیں اور تقریبا میرا جو انداز ہے نا پنتالیس کے رونڈ بونڈ یہ والی لارڈ چھوڑیں گے یہ بھی دیکھیں کیا پیسے ہیں یار ان کے بیالیس ہزار پہ کا ایک دے رہے ہیں اور یہ آنڈو بکرے ہیں انہیں کتے پیسے مانگ گئن ہیں کتنا پچپن پچپن ہزار پہ ایک بکرے کی قیمت ہے لیکن تقریبا چالیس کے رونڈ بونڈ جا کے یہ بھی چھوڑ دیں گے کیا پیسے مانگ گئن ہیں پینسٹھ ہزار پہ بریڈر ہے باقی بڑے چھوٹے بکرے تو ہر طرح کیا آپ کو منڈی میں مل جائیں گے لیکن آپ اگر آپ بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں سیل پرچیز بھی آپ ہیں انشاءاللہ اچھے بکرے ملیں گے کتی پیسے نے بکرے تھا ایک لاکھ ساٹھ ہزار پہ کا بکرہ جی ماشاءاللہ بڑا خطرناک ہے فائنل کتنے تک چھوڑ دیں گے ایک لاکھ چالیس ہزار پہ یہ بکرہ دے رہے ہیں کتی پیسے میں گے اس کا بھی ایک لاکھ چالیس ہزار پہ بکرے کی قیمت مانگ رہے ہیں باقی سٹیپ بے سٹیپ آپ کو اور بھی مال وغیرہ دکھاتے ہیں ابھی مال وغیرہ آ رہے ہیں صبح صبح کا ٹائم ہے اگر آپ نے بھی بکرہ یا بکری یا پٹھ وغیرہ اگر بچوں والی گبن لینی ہے تو میرے بھئی آج کل آن لین فراڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے کوشش کریں آپ خود آج ہیں تو اچھی بات ہے دیکھ بالک پہ لے کے جائیں چیک کر کے بھی کتنے پیسے ہیں چالیس چالیس ہزار مانگ رہے ہیں لیکن دیکھ بالک یہ ہوگا نا آپ کا فائدہ ہو جائے گا کرایا جو بھی ہوگا پانچ سات سو ہزار بارہ سو لگ جائے گا نا دو رکھا آپ کا دو ہزار تین ہزار بھی لگ جائے کرایا لیکن چیز آپ کو دیکھ بالک اچھی چیز مل جائے گی کتنے پیسے اس کا پینتیس ہزار اور کیونکہ آج کال اتنا فراڈ ہو رہا ہے میرے بھی حد سے بھی زیادہ لوگ پیسے بھی دیتے ہیں لوگ مال ہی نہیں بھیجتے چھوٹا بڑا تو اور کی بات لیکن وہ پیسے ہی ذابط کھا لیتے ہیں زیادہ تر لوگ کیا پیسے ہیں یار اس لڑ گئے چھوی چھوی سزار پہ یہ دے رہے ہیں ہنڈو بگرے ہیں لیکن عید پہ دوندے مشکل سے لگیں گے کیونکہ چار منہ باقی ہے ایت کو باقی یہ بھی مال ہے ابھی آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں یہ کتنے کیا بڑا بگرہ کتنا ایک لاکھ ایک لاکھ رہے ہیں اس کے پیسے جو ہے نا مانگ رہا باقی آپ کو چھوڑی کہ کیا مانگ ہیں یار اس لڑے کے مانگیا پینتیس پینتیس ہزار باقی سٹیپ بسٹیپ آپ کو اور بھی مال دکھاتا ہوں لیکن لائک شیئر کومنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو روزانہ شوق بھی کریں اور انشاءاللہ آج رات کو نکلیں کل پہنچے آپ کو منڈی بھی اچھی کرائیں کیا پیسے ہیں یار ان کے پنتالیس ہزار بھائی ایک بکرے کا مانگ رہے ہیں لیکن یہ بکری ما شاءاللہ بہت اچھی آئی ہے منڈی میں اس کا حوانہ دیکھیں نا سبحان اللہ تین بکریہ چچا جوڑی کے کتنی کیماتا گبن بکریوں کی جوڑی ہے ہاں جی ڈیڑھ لاکھ اور یہ والی نبے ہزار اصل میں ڈیڑھ لاکھ اس وجہ سے مانگ رہا ہے نا بکریہ اچھی ہے تین تین بچوں کا بھی چانس ہے دیں گی اچھے یہ جوڑے والی بکریہ گلابی میرے بھی ما شاءاللہ ایک نمبر چیز ہے ایک نمبر چیز کے ایک نمبر ہی پیسے ہوتے ہیں کیا پیسے ہیں یار جوڑے والی کا مانگ کیا رہے ہو ایک لاکھ دس ہزار کا جوڑے والی کتنے دیا ہے پچاس ہزار پہ کی ٹیڈی دے رہے ہیں باقی منڈی میں آپ کے پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہار کڑا گری کی بکری آتی ہے بچوں والی گبن اور ابھی جہاں جا رہے ہیں ناچی بچے آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑے تھوڑے ایٹم میں نے اس وجہ سے دکھائے ہیں تاکہ آپ بچوں والی گبن بکری جس طرح کے آپ لینا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو مناسب پرائس میں یہ ہے یہ دیکھیں آج بچے بھی زیادہ آئے ہیں میرا بھئی اور یہ ہے میرا بھی ماشاءاللہ سے اور اس کی پرائس پوچھتے کیا مانگ رہے ہیں ان کے بارہ بارہ ہزار پہ بارہ بارہ ہزار پہ ان کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تقریباً آٹھ ہٹھ ہزار پہ تک یہ آپ کو بچے مل جائیں گے لیکن آپ خود آکے دیکھ بال کے چیز لے جائیں گے انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا لیکن آپ یہ ٹین چینل ہیں یار ادھر جائیں گے گاڑی کا کیا ہوگا کس طرح معلومات ہوگی بھئی ایک بار اڈے پہ آکے ڈیرہ غازی خان مجھے فون کریں منڈی پہ لے چلوں گا آپ کو بس پہ بھی لوٹ کرا دوں گا بچوں کا دو تین سو روپے قرائے لیں گے آپ کے شہر میں یہ لے جائیں گے بکری درمیانی کا پانچ سو روپے اگر بڑی بکری ہو تو سات سو روپے لیں گے آپ سے قرائے کا لیکن وہ ذمہ داری کے ساتھ جو کام جانور لیتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ گاڑی کروا دوں گا اور وہ بھی انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ جائیں گے اگر اپنا شزور پیک اپ کرائیں گے وہ بھی مناسب ہو جائے گا کیا کیمہ دیارین سب کی کیا ماں گرفت بابا جین کا کتنے کتنے کا ایک ہے سات سات ازار پر کا فائنل کار ہے بھئی بچے ماشاءاللہ اچھے کلر میں اور اچھے پرنٹ میں